السلام علیکم guys and welcome back to the channel میرے چینل پر آپ نے بہت ساری گاڑیوں کی ریویوز دیکھے ہیں آنرز ریویو بھی دیکھے ہیں لیکن آج آپ کو میں بہت ہی شاندار قسم کی اور بہت ہی یونیک قسم کی گاڑی لے کر آئے ہوں اور اس گاڑی کی آنر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں افتیخار بھئی افتیخار بھئی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرمہ زین بھئی آپ ٹھیک ہیں بکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ افتیخار بھئی بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ نے وقت دیا اور آپ اپنی گاڑی لے کر پلس خود بھی آ پائے سو گائز افتیخار بھئی کو آپ میرے چینل کے اوپر اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر دیکھ چکے ہیں ایک لینڈ کروزر انہوں نے دکھائی تھی بہت ہی شاندار پھرے ایک ایٹی سکس کرولا آپ نے بڑی پسند کی تھی وہ ویڈیو بھی وہ ہم نے ان کی شوٹ کی تھی اور آج کی جو گاڑی میں آپ کو ان کی دکھانے جا رہا ہوں یہ بلکل ویسی ہی ہے جیسے آپ ان کی پہلی دو گاڑیاں دیکھ چکے ہیں سو افتیخار بھئی سب سے پہلے تو مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ یہ آپ کی گاڑی کا موڈل اور ویڈینٹ کون سا ہے زین بھئی یہ 2016 موڈل ہے اور سیونٹین ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے سیوک ہے اور ریل ہے اوکی ٹھیک ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ گاڑی آپ یوز کر رہے ہیں اور کتنے کلومیٹرز چلا لیا آپ نے اس کو میرے پاس اس کے کوئی ایٹ منت ہو گئے میں نے چلا لیا کوئی ٹین تھاؤزن کلومیٹر دس ہزار کلومیٹرز ٹھیک ہے پھر تو آپ کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا سو آپ کے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ گاڑی جلدی دکھا دی جائے ویڈیو میں تاکہ وقت نہ زائع ہو سو سب سے پہلے تو اپنی گاڑی کے بارے میں بتائیے کہ کیسے سیوک خریدی آپ نے اور دوسری چیز یہ کہ خریدنے کے بعد کیا کیا موڈفکیشن آپ نے کی زین بھائی میں اصل میں سیوک لینے کے لیے گیا نہیں تھا اسلام بھائی میں گیا تھا ریوور ڈالا لینے کے لیے بس وہ مجھے اچھی گاڑی ملی نہیں یہ سیوک ایک مجھے اچھی نظر آئی پسٹ آنڈر گاڑی تھی وہ مجھے اچھی لگ گی تھی بھی ٹوٹل جینون فرسٹ آنڈ یوز ہوئی تھی جن کے پاس تھی تو وہ کافی شوک رکھتے تھے گاڑیوں کا سٹاک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی لیکن گاڑی بہت اچھی تھی میں نے لے لی ان سے اور پھر اس کو میں نے وہیں سے اسلامباد سے ہی موڈیفائی کر آیا کچھ چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں دکھا دوں گا اور اس کی میں نے وہاں سے موڈیفیکیشن کی اور پھر گھر لے آیا ذہن بھئی آئیں پھر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا موڈیفیکیشن میں نے کی تھی اس میں جب میں نے لینا تو سب سے پہلے میں نے اس کی یہ فرنٹ گریل چیک کروائی یہ اس کی کروم میں تھی جو اس کی جینون آتی ہے وہ میرے پاس پڑی ہے یہ اس کو میں نے رس ولی اسلامباد سے ڈلوا دی اس کا پھر میں نے یہ فرنٹ سپلٹر ڈلوا دیا ٹھیک ہو گیا پھر اس کے یہ ایبزوربر شاک ڈلوا دی سپلٹر کے لیے یہ کچھ لوگ نہیں ڈلواتے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوئے گاڑیوں میں نہیں لگے ہوتے لیکن یہ ٹھیک رہتے ہیں ایک تو اس سے آپ کی جو کٹ ہے یہ کنٹرول ہوئی ہوتی ہے دوسرا اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہٹ ہو جاتی ہے تو یہ کافی ساری اس کو سپورٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اس میں ایچ آئی ڈی ڈلوا دی ٹھیک ہے پھر اس کا میں نے یہ فرنٹ لوگو چینج کروایا ٹھیک ہے یہ کاربن فائبر میں ڈلوایا اس پہ میں نے کاربن فائبر کا یہ بانٹ کا ہود انسٹال کروایا پھر اسی کے ساتھ میں نے اس کی یہ فوق کے ساتھ جو کاربن فائبر کے یہ پیس کروم میں تھے یہ میں نے کاربن فائبر کے کروائے اور اس کی فوق میں بھی میں نے ایچ آئی ڈی ڈلوایا اسی کے ساتھ پھر اس کے یہ سائیڈ انڈکیٹر آپ نے دیکھا ہو گئے یہ وائٹ آتا ہے یہ میں نے یلو کروایا ہے اس کا وائٹ بھی میرے پاس اریجنل اس کا پاس پڑا ہے اس کے یہ جو فینڈر پہ فلیر ہیں یہ میں نے کاربن فائبر کے انسٹال کروایا اسی کے ساتھ میں نے اس کے سائیڈ میرر کے اوپر یہ بیٹ مین کور جو ہے یہ کاربن فائبر کے انسٹال کروایا اسی کے ساتھ پھر اس کے میں نے یہ ائر پریس انسٹال کروای یہ بہت اچھی قوالٹی کہ مجھے اسلامباد سے مل گئے یہ میں انسٹال کروایا پھر اس کے بعد اس کا یہ ہینڈل جو ہیں یہ کاربن فائبر میں نے کروایا اور سائیڈ کناڈ جس کی میں نے دونوں سائیڈ پہ انسٹال کروای اسی کے ساتھ اس کے ایک کلاس ہے چھوٹا اس کے اوپر یہ کور انسٹال کروایا اسی کے ساتھ پھر اس کے بیک لائٹس جو ہیں اس پہ یہ کاربن فائبر میں نے انسٹال کروای یہ بہت کم آتی ہے یہ مجھے مل گئی کہیں سے اچھی کولٹی کے میں نے انسٹال کروا دی اسے کے ساتھ پھر اس کے فاغ لیمپس آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں میکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا یہاں پہ ریفلیکٹر آتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ لائٹ انسٹال کروایا ساتھ ہی کاربن فائبر انسٹال کر آیا اور پھر اس کے بعد اس کا بیک لوگو جو تھا یہ بھی کروم میں تھا یہ پھر میں نے کاربن فائبر کروایا یہ سپائیلر نہیں تھا اس کے ٹنگ کے اوپر یہ میں نے انسٹال کروایا میررر کے اوپر سپائیلر نہیں تھا یہ انسٹال کروایا یہ دو لائٹس تھی جو مجھے ایک دوست ہیں انہوں نے کہیں اپنی گاڑی کے لیے منگوائی تھی یہ مجھے ان سے ملی ہیں جو جنون فیٹنگ میں آگئی یہ پارکنگ کے ساتھ بھی ہے اور بریک کے ساتھ بھی ہے ریڈ کلر کی گلو کرتی ہیں یہ میں نے انسٹال کروائیں پھر اس کے ساتھ یہ پیٹرل کیپ جو ہے یہ میں نے کاربن فائبر کروایا اور اس کے روف کے پر یہ شاک پر نے یہ میں انسٹال کروایا اچھا اس کے بعد زین بھائی ہم آتے ہیں اس کے ٹائر کی طرف لاسٹ ویڈیو میں آپ کو یاد ہو تو میں نے زین بھائی آپ کو بتایا تھا کہ میں ہونڈا کی سسپنشن سے سیٹسفائی نہیں ہوں وہ اس وجہ سے کہ یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اس وجہ سے پھر میں نے اس میں ٹائر انسٹال کیا جیپنیز یہ نیو ٹائر انسٹال کیا ہے اور اس میں ایر جو ہے وہ میں نائٹروجن یوز کر رہا ہوں جس سے یہ گاڑی کافی سموث اور سوفٹ ہے اچھا زین بھائی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں موڈیفکیشن کے حوالے سے کچھ لوگ جو موڈیفکیشن کرتے ہیں ان کا اپنا ٹیسٹ ہے میرا ایک اپنا ٹیسٹ ہے مجھے اس گاڑی کو جب موڈیفائی کرنا پڑا تو میں نے کافی سارا کاربن فائبر کا کام کروایا اس میں ٹھیک ہے انٹیریئر پہ بھی اور ایکسٹیریئر پہ بھی اچھا زین بھائی ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ موڈیفکیشن جب اب کارز کی کرتے ہیں تو اس میں ہر بندے کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے کچھ لوگ کس ٹیسٹ پہ کرتے ہیں موڈیفائی کچھ لوگ کس ٹیسٹ پہ لیکن میرا اپنا ٹیسٹ تھا میں نے اس گاڑی کو موڈیفائی کیا کاربن فائبر میں یہ اے ٹو زی کاربن فائبر پہ ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے فرنٹ ٹو بیک کاربن فائبر انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں میں ہیں انسٹالل اس کے اور کاربن فائبر کا زین بھائی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جہاں جہاں پہ مجھے مطلب سوٹ کر رہا تھا کاربن فائبر وہاں پہ میں انسٹالل کر رہا ہے اس کا اور کہیں سے مجھے اگر اس کا ملنی رہا تھا کاربن فائبر پارٹ اور کچھ ایسی چیزیں تھی جو مجھے یہاں سے نہیں ملی میں نے کراچی لاہور کہیں سے بھی ارنج کر کے انسٹالل کرائی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو مجھے باہر سے امپورٹ کرنی چائنا سے بھی پڑی تھی وہ میں نے مگوا کے انسٹالل کی ہے اس میں اور اس طرح کی موڈیفکیشن آپ نے دیکھی ہوگئے کہ پاکستان میں بہت کم گاڑیاں کمپلیٹ موڈیفائی ہوتی ہیں کاربن فائبر میں یا لوگ انٹیریئر کرا دیتے ہیں ایکسٹیریئر نہیں کرا دے یا انٹیریئر نہیں کرا دے لیکن اللہ خمدللہ میری گاڑی کمپلیٹ کاربن فائبر میں تیار ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا انٹیریئر بھی اور ایکسٹیریئر بھی گائز یہ تو ایکسٹیریئر تھا گاڑی کا اصل موڈیفکیشن کا جو کاربن فائبر کا کام ہے وہ اس کے انٹیریئر میں ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو انٹیریئر چیک کراتے ہیں اس کا جائز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری گاڑی کا انٹریئر تو آئے میں آپ کو اپنی گاڑی کے انٹریئر کے 과�arin میں بتاؤں میری گاڑی کا انٹریئر الحمدللہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کاربن فائبر میں میں نے تیار کرائیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کا کمپلیٹ انٹریئر جو ہے وہ کاربن فائبر ایویوزی جو چیز مجھے اچھی ملی جو مجھے لگا کہ اس کے ساتھ سوٹ کرے گی وہ میں نے انسٹال کر آئی ہے اور پاکستان میں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اتنی لیول تک کسی کی کاربن فائبر میں تیار نہیں ہوئی ہوگی اور میں اپنی گاڑی کا ایک آپ کو انٹیریر کا وائیڈ لوگ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گائز انٹیریر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اپنی گاڑی کی کی دکھاؤں یہ میری گاڑی کی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک ڈیفرنٹ لوگ ہے یہ پاکستان میں جتنے کی کورز تھے وہ ہر ایک بندین انسٹال کی ہوئے تھے مجھے پسند نہیں تھے تو یہ میں نے ایمازون سے پرچیز کیا اس میں میٹل اور ساتھ کاربن فائبر کا ٹچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں میری گاڑی کے انٹیریر پہ سب سے پہلے پوچھ سٹارٹ پوچھ سٹارٹ پہ میں نے یہ بیٹمن کا میٹل کور لگوایا کاربن فائبر میں اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرنگ سٹیرنگ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا سمپل ہاتا ہے اس پہ میں نے یہ دو کورز کاربن فائبر کے اسلامباد سے انسٹال کروائے پھر اسی کے ساتھ اس کا یہ والا کور میں نے کاربن فائبر میں انسٹال کروایا پھر یہ دو سائٹ کنٹرولز جہاں پہ ہیں اس کے کروز کنٹرولز ساتھ ملٹی میڈیا کے یہ کاربن فائبر میں انسٹال کروائے یہ مطلب تھوڑا مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھے کہیں سے مجھے ہرینج کرنے پڑے کچھ پارٹ مجھے اسلامباد سے لینا پڑا کچھ لاہور سے لینا پڑا یہ میں نے اپنے لیے پرچیز کی ہے پھر اس کے بعد اس کے یہ جو کورز ہیں یہ آتے ہیں گری کلر کی پلاسٹک میں یہ بھی اور ساتھ اس سائٹ والے دو کورز بھی یہ میں نے کاربن فائبر میں انسٹال کروائے اسی کے ساتھ یہ ایسی گریل جو تھی اس کے آپ نے دیکھی ہوگی موسٹلی یہ سلور اس کے لائن ہوتی ہے اور یہ پلاسٹک میں آتی ہے یہ میں نے کاربن فائبر میں کمپلیٹ تینوں پارٹس جو ہیں یہ انسٹال کروائے اسی کے ساتھ پھر یہ اس کا میٹر رنگ ہے یہ میٹر رنگ بھی سلور کلر میں آتا ہے یہ میں نے کاربن فائبر میں انسٹال کروائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر اس کے ساتھ اس کے یہاں پہ یہ بٹنز ہیں یہ میں نے کاربن فائبر میں انسٹال کروائے اچھا گائز یہ سٹیرنگ کے اوپر جو اس کا ہنڈا کا لوگو آتا ہے وہ میٹل میں ہوتا ہے یہ میں نے کاربن فائبر کروائے ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا پینلں مستقبل یہ اپنے دیکھا ہوگا گاڑے میں جب آپ آفٹر مارکٹ انڈرائیڈ لگواتے ہیں تو یہ ایک بروم پلاسٹک میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لیدر سٹیچ کروایا گاڑی کی انٹری کے ساتھ میں اس کرائیا اس کو اس کے سائیڈ پہ یہ ایک یو آتا ہے کاربن فائبر کا یہ میں نے انسٹال کروایا یہ ساری جاتنی چیزیں ہیں یہ پلاسٹک میں آتی ہیں اور یہ میں نے کاربن فائبر میں انسٹال کروایا ہے پھر اسی کے ساتھ یہ جو کانسول باکس کے یہ والے پیسز ہیں یہ میں نے تینوں کاربن فائبر انسٹال کروائیں اس کے ساتھ یہ بیک پیک پیس آتا ہے یہ کاربن فائبر کروائے اس میں ایک آپ کو انٹرسٹی چیز دکھاؤں کہ اس گاڑی میں سیوک میں جو ملٹی میڈیا آتا ہے وہ نائن انچز آتا ہے اور میں نے اس میں انڈرویڈ جو ہے وہ ٹین انچز انسٹال کروائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو اپنا ملٹی میڈیا اوریجنل ہوتا ہے وہ میرے پاس پڑھا ہے وہ بہت سلو ہے ایک تو انٹرنیٹ سلو ہے پھر ملٹی میڈیا میں آپ اگر اس پہ کوئی سانگ وغیرہ پلے کرتے ہیں وہ بہت سلو ہے اس وقت سے میں نے اس میں انڈرویڈ انسٹال کیا ہے اور میں نائن انچز نہیں انسٹال کروائے اس کی وجہ یہ تھی کہ سکرین اچھی آئے بڑی آئے میرے لئے اس کے بعد اس کا یہ دبل انڈیگیٹر کا سوچ ہے یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کاربن فائبر میں سکیلٹن بنا ہوا ہے وہ انسٹال کروائے اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پیس دکھائے یہ پیس کاربن فائبر کے کمٹیٹ وہاں تک گریل تک انسٹالڈ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کا یہ ایسی پینل جو آپ نے دیکھا ہوگا سیوک میں وہ ایک سمپل لک میں لگا ہوتا ہے پلاسٹک باڈی میں جو مجھے پسند نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اس انٹیریئر کے ساتھ جو اس کی یہ پلاسٹک تھی اس کے ساتھ اس کو میچ کروایا ٹھیک ہے اور اس کی جو یو ایس پی پورٹس ہوتی ہیں ملٹی میڈیا کی آپ نے دیکھا ہوگا موسٹی وہ ڈیش بورٹ کے اندر پڑی ہوتی ہیں اس کو لگانا نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں نے ان کو یہاں پہ یہ ورہ پیس ہلک سے پرچیس کیا یہ بڑی مشکل سے مجھے ملا اور میں نے اس کو پرچیس کرا کے اس میں یہاں پہ یو ایس پی پورٹس جو ہیں وہ یہاں پہ شفٹ کرا دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پورشن ہے سیوک کا یہ موسٹی خالی ہوتا ہے میں نے یہاں پہ اس میں ڈبل ساکیٹ وائلیس چارجر انسٹال کروا ہے آج تک آپ نے کسی گاڑی میں یہ ڈبل ساکیٹ نے انسٹال دیکھا ہوگا موسٹی جو انسٹال کرتے بھی ہیں لوگ وہ سنگل فون آپ اس پہ چارج کر سکتے ہیں لیکن میری گاڑی میں جو انسٹالڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر فٹنگ میں ہے اور اس کا مجھے مل گیا تھا ڈبل ساکیٹ میں اس پہ آپ دو فونز ایٹ ٹائم آئی فونز کو یا کوئی بھی فون ہو جو وائلیس چارج ہوتا ہو وہ آپ چارج کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ پارٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹی سیوک کے یہ والے جو پارٹ ہیں یہ خالی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک کپ ہولڈر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیچھے والا پورشن خالی ہوتا ہے تو اس میں میں نے یہ کورگ اس کا بنواک انسٹال کی ہے کپ ہولڈر تو اس کا تھا پھر یہ بیک جو پورا اس کا کنسول باکس تھا یہ خالی تھا میری گاڑی میں یہ میں نے گلاس ہولڈر لگایا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہ گلاس ہولڈر لگایا ہے یہ پیسنجر سائٹ کے لیے کوئی ساتھ دوست بیٹھا ہے فیملی کے بیٹھی ہے ان کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائیس انسٹالڈ ہے یہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کسی گاڑی میں یہ میں نے انسٹال کر رہی ہے یہ میری ملٹی میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ کوئی پیسنجر اگر بیٹھا ہے میرے ساتھ تو وہ اس سے کنٹرول کر سکتا ہے ملٹی میڈیا کو لیفٹ رائٹ کر سکتا ہے سانگز فارورڈ بیک کر سکتا ہے والیم سلو کر سکتا ہے اس گیوائز سے اس کے بعد آتے ہیں یہ پاکٹس یہ دونوں سائٹ پہ میں نے پاکٹ انسٹال کر آئے لیدر میں اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ ایک تو جو سیٹ کے درمیان میں گیپ ہے وہ گیپ بھی فیل ہو گیا اور اس میں میں فانز اسیسری وغیرہ کچھ بھی اپنی رکھ سکتا ہوں اس کے بعد یہ ایک امریلہ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنی ویڈیو میں دکھائی تھی یہ امریلہ میں نے ہر گاڑی میں اس لیے رکھی ہوتی ہے کہیں پہ بھی گاڑی میں دھوپ میں پار کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہ سکرین کے حساب سے فٹ ہوتی ہے اور آپ کی گاڑی آپ کی گاڑی کا ڈیشپورڈ آپ کی گاڑی گرم ہونے سے بچ جاتی ہے یہ ڈیشپورڈ بھی آپ کا خراب ہونے سے بچ جاتا ہے اس کے بعد یہ سیٹ پہ آتے ہیں اس میں میں نے یہ وائٹ ٹاولز آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں کہ دونوں سیٹ پہ انسٹالڈ ہیں یہ وائٹ ٹاول لگانے کا مقصد میرا کیا تھا ایک تو گاڑی کے ساتھ بلیک ان وائٹ کا کنٹراسٹ ہو گیا دوسرا جب آپ گرمیوں میں لیڈر سیٹ پہ آپ یوز کرتے ہیں لیڈر سیٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پسینہ آتا ہے جس سے آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اس وجہ سے اس سے پسینہ نہیں آتا بیک پہ ایک تو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ ٹاپ گیر کے میں نے اس کے پلوز انسٹال کروائے ہیں محرون کلر میں یہ مجھے ملے تھے اس کے بعد یہ ایک چیز ہے یہ آپ نے بہت کم گاڑیوں میں انسٹال دیکھی ہوگی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے سودیس آپ اس کو لاسٹ ویڈیو میں مل چکے ہیں یہ میں نے اس کے لئے انسٹال کروایا ہے کہ وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کئی لانگ ٹور پہ جاتے ہیں وہ آتے ہوئے راستے میں یا جاتے ہوئے سو جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے رکھا ہے کہ وہ سر اس کا ادھر ادھر موو نہیں ہوتا وہ سیٹ پہ ریلیکس ہو کے سو جاتا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ سیٹ بیلٹ کے کور انسٹال کیا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈر سٹچ اور ساتھ فیبرک میں انسٹالڈ ہیں اس کے بعد ہم گاڑی کے دور پہ آتے ہیں دور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں پہ بھی آپ کو سلور کلر کی کوئی بھی پلاسٹک نظر نہیں آرہی ہوگی کیونکہ وہ میں نے ساری کور کر دی تھی یہ کاربن فائبر ٹرمز میں نے انسٹال کی ہے یہ ہینڈل کے اوپر پورا کاربن فائبر کا کور تھا یہ مجھے مل گئی تھی یہ میں نے انسٹال کر آ دی گے سیلور آتی ہے اس میں پلاسٹک کی وہ میں نے اس میں کاربن فائبر کی ٹرم حیم انسٹال کر آ دی یہ جو کا کنٹرولر ہے اس میں میرے کاربن فائبر کی ٹرم انسٹال کر آئی ہے یہاں پہ لیڈر آتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہridgeی ورین ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہاں لیڈر کے اوپر بھی میں نے اسکو拍蠨 ٹرم ہیں انسٹال کر آئی اس میں ایک چیز اور اور اس کو بھی کارپن فائبر کور کروائے یہ مجھے چائنا سے امپورٹ کرانے پڑے تھے گائز یہ دور پہ آتے ہیں دور پہ یہ ایک ڈیوائس انسٹالڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے بہت کم گاڑی میں دیکھی ہوگی یہ ڈسپن ہے یہ میں نے اس لیے انسٹال کروائی کہ کہیں بندہ جاتے ہوئے رستے میں کچھ کھا لیتا ہے کچھ پی لیتا ہے کچھ بھی ہے وہ پھینکنے کے لیے لوگ آپ عمومن دیکھ رہے ہوں گے گاڑی سے اٹھایا چیچے سے باہر پھینک دیا جو اچھی habit نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے گاڑی میں باسکٹ انسٹال کروائی ہے اور یہ مجھے لاہور سے ملی تھی آن لائن سٹور سے تب یہ میں پرچیز کر کے اور گاڑی میں فٹ کرا دی گائز یہ دور ہینڈلز سیوک میں سلور کلر میں آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے کئی گاڑیوں کے یہ سلور کلر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ جو لک پہ کافی ایفیکٹ کرتا ہے کچھ سلور ہوتا ہے کچھ بلیک ہوتا ہے میں نے اس کا نا یہ پہلے ہی جب انٹیریر اس کا میں نے چینج کروایا بلیک کروایا انٹیریر کاربن فائبر میں ساتھ ہی یہ میچنگ کے لیے میں نے اس کا جو کلر تھا اس کو ریموو کروایا پینٹ ریموور سے اور اوپر سے میں نے اس کو پالش کر دیا تاکہ یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گائز یہ میں نے اس کے ڈور گارڈ انسٹال کرائے ہیں ڈبل پورشن پہ یہ دیکھیں اندر والی سائیڈ پہ بھی باہر والی سائیڈ پہ بھی اسی کے ساتھ آتے ہیں اس کے کارپیٹ پہ اس میں جنون کارپیٹ انسٹال تھی میں نے اس میں 11D میٹ انسٹال کروایا یہ میٹ انسٹال کرانے کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ میں لیدر نہیں کرانا چاہ رہا تھا کہ کارپیٹ اس کی ڈیمیج نہ ہو جب دل کرے اتار دیں اس میں میں نے 11D میٹ انسٹال کیا اسی کے ساتھ اب ہمارے ایریا میں ڈسٹ زیادہ ہے تو میں نے اس کے اوپر ربر میٹ بھی سیوک کا جو ہے وہ سیگل موٹر سے پرچیس کر کے انسٹال کروایا اور یہ 11D میٹ جو ہے یہ بھی میں نے سیگل موٹر سے ہی انسٹال کروایا اچھا گائز آتے ہیں میری گاڑی کی سیڈز پہ میں نے اس گاڑی کی سیڈز لیدر میں بلیک سٹچ کروائی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں نے گاڑی فرنٹ سے جو اس کی گریل وغیرہ ہے وہ آر ایس کی انسٹال کروای تو تب مجھے گاڑی آر ایس ہی جیسی شیپ دینی تھی تو میں نے اس کی بلیک سٹچنگ کروای جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں یوجی ویریان ہے اور یوجی ویریانٹ میں اس میں بیج کلر کا لیدر انٹیریر آتا ہے تو وہ مجھے گاڑی کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تھا بلیک انٹیریر میں جو کنٹراس تھا تو میں نے اس کو بلیک کرایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی سیٹس بلیک کروای سیٹس کے ساتھ ہی پھر اس کے جو پلرز تھے یہ بیج میں تھے یہ میں نے بلیک کروای فرنٹ سنٹر والے اور بیک سائٹ کے جو ہیں یہ سارے میں نے لیدر سٹچ کروای بلیک کلر میں اس کے علاوہ میں نے اس کے روف پہ اور کوئی کام نہیں کرایا جنون اس کا روف ہے اس کو میں نے نہیں چھیڑا جیسے اس کے جو سنروف ہے اس پہ میں نے سیوک کی بیجنگ کرائی آؤٹ سائٹ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ملٹی میڈیا اس کے بیک پہ انسٹالڈ ہیں جو فرنٹ لیڈی کے ساتھ کنیکٹ ہیں جو ویڈیو وہاں پہ پلے ہوگی وہ اس پہ بھی پلے ہوگی اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کے بیک سیٹ پہ یہ دو پلو میں نے انسٹال کروائیں اور ایک بیک پہ ٹیشو باکس رکھایا ہے کہ پیسنجر جو ہے اس کو بار بار آگے سے ٹیشو نہ مگوانا پڑے تو اس کو میں نے الگ سے بیک پہ ایک ٹیشو باکس بھی اس پہ فٹ کرائے اور اسی کے ساتھ میں نے فرنٹ ڈیشپورڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہونڈا کی بیجنگ ویوی ہے لیڈر میں ایک ٹیشو باکس وہاں بھی سیٹ کروایا ہے اچھا گائز اس کی ٹرنک کی طرف چلتے ہیں اس کا یہ ٹرنک کا بیک کور نہیں آتا اوریجنل کمپنی سے یو جی میں یہ میں نے سیگر موٹر سے مگوا کے انسٹال کروایا تھا جو مجھے بہت اچھی کالٹی میں مل گیا تھا اسی کے ساتھ یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لائٹس ہیں دونوں سائٹ پہ یہ انڈکیٹر کے ساتھ گلو کرتی ہیں لیفٹ این رائٹ اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹرنک میں میں نے یہ لیڈر میٹ انسٹال کروایا ہے نائن ڈی کا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں اس میں یہ ساؤنڈ سسٹم پائینئر چیمپین سیریز کا انسٹالڈ ہے اور باس کا اس میں ایم انسٹالڈ ہے اسی کے ساتھ یہ ایک بیگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میری گاڑی کی اسیسریز ہیں لاسٹ ویڈیو میں آپ نے میری یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں میرے پاس اسیسری کافی سری تھی لیکن وہ شاپر کے اندر تھی بیگ نہیں تھا تو اس دفعہ مجھے ایک بیگ بہت اچھی کالیٹی کا مل گیا یہ مردان سے ایک دوست نے میرے انہوں نے مجھے وہاں سے بھیجا اور اس میں میں نے کافی سری اپنی جو اسیسریز ہیں جو میری گاڑی کے وہ میں بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میری یہ کلوتز ہیں اس کے علاوہ یہ میرا ویکیوم ہے گاڑی کا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ریچارجیبل ویکیوم ہے جس سے میں اپنی گاڑی ویکیوم کر سکتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم لوگ ویکیوم گاڑی میں رکھتے ہیں یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں نے ایمازون سے منگوایا تھا اسی کے ساتھ میری گاڑیوں کی ٹائر پالیشز ہیں باڈی پالیشز ہیں اور شیمپو ہے گاڑی کے لیے یہ چیزیں میری اس بیگ میں پڑھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک بیگ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں میرا لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا میرا لنچ باکس اس میں پڑا ہے اور اس دفعہ ایک چیز اور ایڈ ہو گئی اس کے ساتھ ایک بوٹل میں نے لے لی جس کے ساتھ ٹری کلاس ہیں تو یہ مجھے ٹریول میں ضرورت پڑتے ہیں یہ بھی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ ایک بیگ ہے اس میں میں نے اپنے لیے نائن ڈیک لیدر میں میں نے جائن اماز بنوائی ہے جو میری ساری گاڑیوں میں آج تک کمی تھی اس دفعہ میں نے وہ کمی بھی پوری کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک نظر یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں نے شو کیا ہے تو جائن اماز تک میں نے گاڑی کے فلور میٹنگ کے ساتھ میچ کروائی ہے اچھا گئیز آپ نے دیکھا ہوگا عمومن لوگ گاڑیاں انٹیریر اچھا بنا لیتے ہیں لیکن گاڑی کی ٹرنگ پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی گاڑی کی ٹرنگ پہ بھی بہت توجہ دی ہے یہ ایک میٹ اس کا آتا ہے بیک کا جو ٹاپ کا آتا ہے جس سے آپ کی سپیکرز اور وائرنگ وغیرہ یہ سارا کچھ چھپ جاتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت کم لوگوں نے انسٹال کی ہوگا اور آئیڈیا بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کور ملتا بھی ہے مارکٹ میں تو یہ بھی میں نے مگواک انسٹال کروایا ہے اچھا گائز انجن روم کی طرف آتے ہیں انجن روم میں میں نے اس سچ کوئی موڈیفکیشن نہیں کروای جس اس کا میں نے یہ جو ٹیپٹ کور ہوتا ہے اس کا یہ بلیک تھا یہ میں نے ریڈ کروایا ایک لک دینے کے لیے اور اسی کے ساتھ اس کی بیٹری جو تھی وہ لیکوڈ بیٹری تھی جس کے تعزاب سے یہ فینڈر عموماً آپ نے جیسا کہ آپ نے دیکھے میری گاڑی کی موڈیفکیشن اور میری پوری گاڑی بھی آپ نے دیکھ لی اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گیا کہ میں کس ٹائپ کی گاڑی رکھتا ہوں میں نے یہ گاڑی جس ٹیم پر خریدی تھی میں نے اس کی کمپلیٹ ویریفکیشن کروای تھی ہونڈا سینٹر سے اسلامباد سے میں نے فیکر آیا تھا کہ اس میں کوئی پینٹ نہ ہو کوئی ڈینٹ نہ ہو کوئی آفٹر مارکٹ کوئی چیز جو ہے باڈی پورٹ انسٹالڈ نہ ہو بمپر جنون ہو جیسے کہ لوگ بمپر بھی پینٹ لیتے ہیں لیکن میں بمپر بھی پینٹ گاڑی کا نہیں لیتا اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو گاڑی کی ایک سپیشل چیز بتاؤں کہ یہ گاڑی سکسٹین موڈل ہے اور سیونٹین ریجسٹر ہے اور آج ٹوئنٹی فور چل رہا ہے تو یہ اتنے ٹائم میں سیونٹی تھاؤزن ٹوئنٹل ڈرائیو ہوئی ہے اس کی مائلیج لو تھی جب میں نے لی تھی تو یہ ٹین تھاؤزن پر تھی اس کی مائلیج یہ تھا آج کا آنرز ریویو کومن سیکن میں مجھے ضرور بتائیں کہ افتحار بھئی کی گاڑی آپ کو کیسے لگی میں بڑے عرصے سے ان سے بول رہا ہوں کہ اپنی گاڑی لے آئیں خیر یہ بھی راضی تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کبھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اور پھر آج انہوں نے پورا دن نکالا اور اپنی گاڑی کو صاف سوسرا کر کے یہ لے کر آئے افتحار بھئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا افتحار بھئی ایک لاسٹ کوسٹن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی اس گاڑی کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا کیا پلانز ہیں آپ کے زہن بھئی جتنے شوک سے میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لی ساری میری گاڑی تو اگر اتنے شوک سے ایک بندہ اس کو رکھ سکتا ہے تو میں ضرور دوں گا اگر کسی نے مطلب یہ نارمل سیوک سمجھ کے لینی ہے تو اس کو میں کبھی بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہو گیا اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ والی سیوک خریدنا چاہتا ہے انٹرسٹڈ ہو شوکین بندہ ہو ہونڈا سیوک کا موڈیفائیڈ گاڑی جس کو چاہیے ہو جس نے کوئی بھی گاڑی کیوں پر محنت نہیں کرنی جس خریدیں اور چلائیں شامدار قسم کی موڈفیکیشن کے ساتھ تو افتیخار بھئیگا نمبر میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ان سے آپ کال پر رابطہ کر سکتے ہیں اس گاڑی سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ تھا آج کا ایک آنرز ریویو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور اس کی کونسی موڈفیکیشن سب سے زیادہ پسند دائیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم خاروی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ